اللہ الرحمن الرحیم نرجہ کے ذاہید پریزگار متقی شخص تھے ابن معاین کہتے ہیں کہ امام حمزہ زہد تقوی فضل دین میں بہترین بندوں میں سے تھے آپ کے شیخ امام عامش آپ کو دیکھ کر فرماتے کہ قرآن مجید کے علم ہیں اور آیت وغش شیر مفلدین پڑھتے خود فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کا ایک حرف بھی نقل کی بغیر نہیں پڑھا یہاں تک کہ پڑھنے پڑھانے پر کبھی بھی اجرت یا تنخواہ نہیں لی اور حال یہ تھا کہ سخت سے سخت گرمیوں کے اندر بھی طلبہ کو پڑھاتے تھے تو ان کے ہاتھ سے کبھی پانی کا گلاس پینہ گوارہ نہ تھا اللہ ہم سب کو بھی قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا علم بھی بنائے کو اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین ماشا اللہ وَنُنَّ جِنِ ذَا هَوَيْ مَا ظَلَّ صَاحِبُهُمْ وَمَا غَوَيْ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَيْ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحِي عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَيْهُ مِرَّةٍ فَاسْتَوِيْهُ وَهُوَ بِالْقُفُقِ اَعْلِيْفٌ مَدَنَا فَتَدَلِّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنِيْهُ فَأَوْحِيْ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحِيْهِ مَا كَذَبَ الْفُؤَدُ مَارِيْهُ أَفَتَمْهُونَهُ عَلَى مَا يَرِيْهُ وَلَقَدْرِهُ نَزْلَةً أُخْرِيْهُ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِيْ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَابِيْ إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشِ مَعْزِغَ الْبَصَرُ وَمَا قَغِيْهِ لَقَدْرِئِهِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرِهِ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزِّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرِهِ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرِهِ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثِي تِلْكَ إِذَاً قِسْمَةٌ ظِيزِهِ أَلَكُمْ مَا نُنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنْفُسَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنْفُسَ وَلَقَدْ جَيَئَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى اَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنْنِي فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولِي صَدَقْتَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ قاری زیاددین بن قاری شجاوددین صاحب علاوةِ قلامِ پاک کی روایات میں سعادت حاصل کر رہے تھے اور اپنے اساجزہ کے سامنے اپنا سبق سنا رہے تھے اللہ ان کی علم میں برکتیں عطا فرمائے اب میں بلا تاخیر اس پروگرام کو آگے لکھ چلتے ہوئے ہمارے لاہور سے تشریف لانے والے معزز و محترم مہمان فضیلت الشیخ جناب قاری عبدالسلام